بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا ککوک وید نورے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک آج ہم ترکش کباب آپ کو بنانا سکھائیں گے ان کو اڈینا کباب بھی کہتے ہیں اور ترکش کباب بھی کہتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی جوسی اور جھٹ پٹ بننے والے یہ آپ کے کباب جو ہیں ہیلڈی ڈینر کے لیے عید پہ بہت ہی آئیڈیل ہیں تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک لازمی دیکھئے گا فرس ٹائم دیکھنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ ہمارے نوٹسکیشن جو ہیں وہ آپ کو ٹائم کے مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی انگریڈینٹس سب سے پہلے ایک چوپر لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ایک گھٹی جو ہے دھنیا اور پدینہ جو ہے اس کو ڈالیں گے دھنیا اور پدینہ آپ نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے اور ڈنڈیا ان کی توڑ لینا ہے ہری مرچیں شامل کر دیں گے تین سے چار عدد اور فریش کٹا ہوا آپ نے ادرک شامل کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون اچھی طرح سے پہلے ان کو ہم گرائنڈ کر لیں گے یہ گرین جو مسالہ ہے ہمارا اس میں سپائسیز جو ہیں آپ اپنی مرضی سے ہری مرچ جو ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہری مرچ جو میں نے اس میں شامل کی ہے وہ بلکل بھی ٹیک ہی نہیں ہے موٹی والی ہری مرچ شامل کی ہے تاکہ اس کو جو ہے ایک اچھا سا ٹیکچر مل جائے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے تھوڑا سا ہم پاکستانی سٹائل میں دی رہے ہیں ورنہ جو اوریجنل ریسپی میں جو ہے وہ اتنی زیادہ سپائسیز نہیں ایڈ ہوتے اس میں صرف چند چیزیں جائیں گی لیکن ہم اس میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑے سے مسالے ایڈ کریں گے اب یہ گرین مسالہ تیار ہو گیا اب یہ ابلہ ہوا میرے پاس بیف ہے شامی کبابوں کا جیسے مسالہ ہوتا ہے سیم اسی طرح کا آدھا کلو بیف ہے بون لیس اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک کپ جو ہے چنے کی دال کو بوائل کر لیا تھا ایک نمک ڈال کے ایک چمچ اور آدھا کلو جو ہے وہ ہم نے بون لیس بیف لے لیا اور اس کو فل ڈن کر لیا یعنی کہ اچھی طرح سے گلا لیا اس میں ایک کپ چنے کی دال ڈال کے بلکل ڈرائے ڈرائے یہ ٹیکسچر ہے ہمارا اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر دینا ہے اور اس کو جیسے کیمہ بن جاتا ہے سیم اس طرح سے لیکن اس کے اندر ریشہ برقرار رہنا چاہیے تو آرام سے اس کو ہم چوب کریں گے فرس ٹائم اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہمارے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کو ٹائم پر مل جائیں یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ جو ہیں تمام چیزیں اس کے اندر مکس ہو گئی ہیں اور میں اس کو آپ کو یہ دبا کے دکھاتی ہوں بلکل اس کے اندر اس طرح سے ریشہ جو ہے رہنا چاہیے چنے کی دال جو ہے اس کو لیدہ سے ہم نے اچھی طرح سے میش کیا ہوا ہے تو اس کے اندر اب اس مکسٹر کو شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ایک کپ چنے کی دال ہے اور اس کو ڈرائ ڈرائ ہے آپ نے بلکل سخت جس طرح ہوتا ہے اس طرح کا اس نے پیس لینا ہے آپ نے اور یہ اب جو آدھا کلو ہمارا بیف ہے اور ہرہ مسالہ اس کو آپ نے اس کے اندر مکس کر دینا ہے آپ چاہے تو کیمے کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے ہاف ڈن کر کے اگر آپ بیف کو اس میں شامل کریں گے تو یہ بہت زبردست آپ کے بنیں گے یہ نہ صرف رمضان مبارک میں بلکہ عید وغیرہ پہ آپ بنا سکتے ہیں عید کی ٹرولی میں یہ بہت زبردست آپ کے اضافہ بہترین رہے گا اس کو کمپلیٹ میل بن جاتا ہے جب اس کو رائس وغیرہ کے ساتھ اور باربیکیو کر کے آپ اس کے ساتھ ویڈیز وغیرہ سرف کرتے ہیں اب اس میں تھوڑے سے ہم اپنے ٹچ پاکستانی ٹچ دینے کے لئے اس میں مسالے شامل کریں گے ورنہ اس میں صرف نمک اور بلک پیپر جو ہے وہ ایڈ کی جاتی ہے لیکن ہم اس میں زیرہ لال میرچ حلدی اور کٹا ہوا بھونہ ہوا دھنیا اور گرم مسالہ تھوڑا سا شامل کر رہے ہیں نمک جو ہے وہ پہلے ہم نے اس میں شامل کیا اب مزید اس میں نہیں ڈالیں گے اچھی طرح سے تمام انگریڈینٹس کو مکس کر دیں گے آپ نے اس کو تقریباً آدھا گھنٹے کے لئے فریج میں رکھنا ہے تھنڈا ہونے کے لئے آدھا گھنٹہ فریج میں رکھ کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب آپ نے ایک پین لے لنا ہے میں نے اس کو بلکل ہلکا سا برش کر کے گریس کیا ہوا پین کو نون سٹک پین ہے کوئی بھی آئل وغیرہ نہیں لگانا اگر آپ ویٹ لوس کرنے کے لئے کوئی ریسپی چاہتے ہیں تو بہت ہی آئیڈیال ہے آپ کی یہ ریسپی یہ دیکھیں ایک بڑا سا پیڑا بنا کے تو اس کو آپ نے سوس پین میں اچھی طرح سے پھیلا لینا ہے اور چمج کی مدد سے یا سپیچولا کی مدد سے اس کو شیپ دینی ہے کباب وں کی یہ اس طرح سے ان کو پرشین کباب بھی کہا جاتا ہے بعض جگہ پہ ان کو ٹرکش کباب بھی کہا جاتا ہے تو یہ کانٹینٹل جو ہیں ہمارے کباب ہیں بہت ہی ہیلدی کباب ہیں آپ کے یہ ڈینر میں یا لنچ میں آپ بنا سکتے ہیں ان کو اچھی طرح سے دبا دیں گے اس کے اندر مسالے جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ جو بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ان کو نشان لگانا ہے بلکل جیسے کباب کا نشان ہوتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں میں اس طرح سے اس کو کٹ کر رہی ہوں اس لیے احتیاط سے آپ کسی شارپ نائف بلکل پرفیکٹ دے لی ہاتھ وں سے تھوڑا سائز کو اس طرح کر رہی ہوں اب میں آنچ بلکل نہیں اس کو نیچے آنچ نہیں چلائی یعنی چولا نہیں ہمارا آن چلی اب اس کو کٹ کرتے میڈیم فلیم پہ اب میں اس میں آلیو آئل شامل کر رہی ہوں 1 ٹی سپون آدھا چمچ ادھر اور آدھا دوسری سائیڈ پہ ڈالا ہے آپ چاہیں تو پہلے گریز کر کباب کو رکھ سکتے ہیں چلی چاروں سائیڈ پہ ہلکا ہلکا لگا دیا اب اوپر بھی آپ چاہیں تو ہلکا ہلکا جیسے میں نے برش کیا ہے تا کہ جب ہم یہ دیکھیں اب ان کا کلر آرہا ہے تو میں ان کو ٹرن کر دیا ہے میں نے بہت احتیاس سے ان کو پلٹنا ہے کیونکہ یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں اس لیے آپ بہت احتیاس سے ان کو ہنڈل کی دیئے گا اگر سو سپین آپ پاس نون سٹک نہیں ہے تو توا ہر گھر میں ہوتا ہے آپ آسانی سے توا کے اوپر اس طرح سے یہ کباب جو ہیں ان کو بنا سکتے ہیں بار بی کیو کی جو گریل ہوتی ہے اس پہ بھی ان کو بنائی جاتا ہے لیکن پین کباب ہیں یہ تو بہت ہی آسان ہے یہ اس طرح سے بنانے اور کم آئل میں بہت ہی بہترین ایک جو ہے اس کو ہم پلٹیں گے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ابھی یہ بہت سوفٹ ہے میں اس لئے اس کو نئی ٹرن کر رہی اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آ گیا تو دوسرا بھی اس کو بھی اس طرح سے پلٹ لیتی میڈیم فلیم پہ میں اس کو بنا رہی ہوں صرف اس کو کلر دے رہے ہوں آنچ اب میں بند کر دی ہے تاکہ یہ جلے نہ نیچے سے دوسری سائٹ جب کر دیں گے تو دوبارہ سے میں آنچ جو ہے آگ جو نیچے دوبارہ جلا ہوں گی چلیے اس کو بھی کرتے ہیں اب آپ بھی جب اس کو الٹائیں گے تو تھوڑا سا احتیاط سے ان کو ٹرن کی دی جیسے ہوتے ہم اس طرح آپ سیمپل والے جو بھی رائس ہیں یخنی پلاو کی طرح کے وہ اس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں چکن کی یخنی جو ہے اس کو لے کے تو آپ اس کے ساتھ بوائل رائس ڈال کے اس میں یا فرائیڈ رائس کی طرح کوئی بھی رائس بنایتے جو کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اب یہ لیکن تھوڑا سا ٹوٹ رہا ہے لیکن جب اس کو پلٹا ہے تو ساتھ ہی آپ نے کوئی اس طرح ہلکا سا ٹوٹ بھی جائے تو اس کو پریس کر دی جائے گا ساتھ ہی کیونکہ جب یہ کک ہوگا تو بلکل سیٹ ہو جائے گا وہ ڈیلیگیٹ اور بہت زبردست یہ آپ کے کباب ہیں بلکل ڈیفرنٹ سٹائل کے کباب ہوتے ہیں اور ان کا ذائقہ بھی بہترین اور لا جواب ہوتا ہے کھانے میں بھی ٹیسٹی ہیں اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں یہ کباب چکن کی یقنی اور اس کے اندر میں تھوڑی سی ویڈیٹیبلز ڈالی ہیں اور اس میں ہم نے سالٹ اینڈ بلیک پیپر ڈالا ہے بس اور اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کر دیں گے یہ یقنی میں ویڈیٹیبلز کا پلاو سا آپ کا تیار ہو جائے گا ترکش سٹائل میں آپ اس کو ترکش فرائیڈ رائز کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر چکن شامل کر دیں یا کوئی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے چکن یا بیف کی یا خنی لے لنی ہے ایک کپ جتنی اور اویل جو ہے سپون جتنا جائے سبزیاں اپنی پسند سے آپ جو بھی چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں سبزیاں میں نے اس کے اندر شملہ میرچ اور گاجر اور بند گو بھی اڈ کی ہے اچھی طرح سے تمام چاول جو ہیں وہ اچھی طرح سے یخنی اندر جذب ہو جائے گی تو ان کو ہم کور سرب کریں گے اس کے ساتھ بار بی کی ہوئی ویڈی جو ہیں ٹوماٹر ہری میرچے مغیرہ ان کو سرب کیجئے گا تو یہ اس کا فائنل لک دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے تو عید پہ یا کسی بھی سپیشل دعوت پہ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں